زلمجد والعولاء والحیبت والسنائی والرفات والعولاء والسلات والسلام علامان کارن نبی و آدم بین التین والمار وعلا آلہ و اصحابہ و بناتہی و ازواجہی و اہل بیتہی ابدا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی حضرات انتہائی محبت و عقیدت دینا لکھیں اپنے چہریاں تے عشق رسول دی مسکرات لیا کے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نظرانہ درود اسلام پش فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی عالی ابراہیم اینکا حمید مجید السلام علی کا یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِهِينَ وَيَا مِصْبَحَ الْمُقْرَبِينَ رَبِّ شِرَحْ لِهِ السَّدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْضًا مَا أَنتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْضًا مَا أَنتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْضًا مَا أَنتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ لا إلَهَ إِلَّا انتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِن الظَّالِمِينَ زیبِ مَسْنَدِ سَدَارَت مُبَلَغِ اسْلَام بَطْلِ حُرْيَّت علاقہ حازہ دی مَایَنَاز بَوَقَار شَخْسِيَت حضرتِ اللَّامَ سَبْزَادَ غُلَام مُرتَزَى عمجز سحی دامت برکاتم اللہ علیہ میری بائیں طرف تشریف فرما میری جماعتی ترجمان شخصیت قاتِ نجدیت رافِ شرک و بیدت حضرتِ اللَّامَ مولانا عمر فروق صحیب اور علاقہ حازہ ٹی ایل پی دے قائد گدائے دریزارہ محب الفقاراب العلاماء فیصل رزوی صحیب لالیاں شیرتوں بحمد اللہ گدائے دریبطول شیخ محمد سلیم صحیب آپ دی سرپرستی لیندر بڑا عظیم و شان کافلہ ہے شکیل محسن عزیزم سقلین اور مار انتیاز سب آپ سب نو میرے مزائے دا بخوبی علمے ریڈی چلان والا ہوئے جتی گڑڈن والا ہوئے ہوئے حسین دے نانے دا نوکر میں حضور دے ہر غلام دا نام اپنی زبان تھی جاؤنا اپنے واسطے صرف سعادت نہیں سمجھ دا بلکہ میں ذریعہ نچات بھی سمجھنا سٹیٹو لائکے آخری بندے تک جلوا فروز لائکے ست عزت و احترام دینِ مطین دے عظیم سیپاہیوں اور ختمِ نبوتِ بختاور فیدائیوں باپردہ گفتگو سمات کرنوالی شرم و حیادی پیکرا عفت مامریاں پاک دامن ماما بینہ بیٹیاں آج دیئے کانفرنس تین محرف الحرام شریف بحمد اللہ چھتالی چک مبارک کلونی نظیر کلونی اس جامعہ مسجد دیندر بلکہ میں کہاں گا حضور دے آشکاندہ احسین مرکز اس مرکز دیندر ایک کانفرنس مولا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظیم بارگاہ دیندر سلامِ عدب سلامِ وفا سلامِ عقیدت پیش کرنے واسطے اس مسجدی کمیٹی کلونی دے غیور مسلمانہ نے اللہ ما سبزادہ محمد عزی شام سائیو آپ دی سرپرستی دیندر اس کانفرنس دا اِنہ احتمام کر کے دسیہ حسینی مرنی گے حسینی کل بھی زندہ سن حسینی عجوزن منتظمینِ پروگرام موامنینِ پروگرام جس جس نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کانفرنس دے اندر کوپریٹ کیتا ہے میرا مالی سب دے مالو جان کرو بار روزنی زجد برکتہ فرمائے تو اڈا کی نا ہے عزر عباس انصر اس شہزادے دا مہتان آم پوچھے ایک پچپن سن او دو انہ دی چھوٹی جی عمر سی جدو میں اٹھوانجا کرسائیاں آئی تو بائی سال پہلے میں آیا بیان کرن تو او دو دینا یاری لائی پھر بڑے پیار آلے نے اس علاقے میں جتے بھی آذر ہونا سرکار دی نوکری واسطے ای بھی تشریف لیاؤں دیں پیچھے گئی خان صاحب نے اکومت انجی پتھانا دی ماشاءاللہ انہ دنان کی ولی خان اے ساڑا بڑا پیارا ویر ہے حضرات میں انہوں بقاعدہ خطاب دا آغاز کرن لگا ماشاءاللہ صوفی صاحب بھی جلوہ فروز نے ایک دفعہ کرو بلا دے شہیدان دی بارگاہ بھی سلامیں عدب دیتا عورتے سبھی با آواز بلند کیا دو سبحان اللہ میں تقریر دی تقسیم تو ان ارز کر دینا فقیر دی مروضات دا پہلا حصہ ہوئے گا اہلِ ایمان دا سچا تھی سچا عقیدہ اس تو بار ایک میں نقطہ بیان کرن گا مقامِ آلِ محمد پھر اس دن آل متصل چونکہ زیشان صاحب قدی قریب آج ہونا تسیر چونکہ آپ آپ سمجھو اس کانفرنس دے انجنو سمجھائی جائے چونکہ امام نے اچھا کہ بڑی میندی آجزی دیکھ کے بڑا میرا دل خوش ہوئے حالانکہ ایندی خیش ہے نیسی مسٹری تھے لیکن چونکہ اس مسجد امام خدیب نے ساڑی ویس قابل اعترام نے ادرات 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 میں جتو گفتگودہ آغاز کرن لگا ایبار قرآن کریم دے اندر مجود ہے قرآن پاک دی جڑی تفسیر پڑھو گے تو انہار تفسیر بھی چون ایبار ملے گی احبابی شیب اقار بہت تبجھو کرنا اللہ دی مخلوق انہنو پیاس نے ستایا جدو شدد پیاس بڑینا تو انہوں پتہ ہے فطرت پیاس بڑھ دیئے تے بندے نو پانی دی تلاش ہون دی ادرات او اللہ دی مخلوق شدد پیاس دی وجہ تو انہوں پانی بڑا دونڈیا تلاش کیتا لیکن انہوں کدرو تلاش کرنے دے با بجود پانی نہ ملے آنے مفسرین قرآن دیا تفسیران سورہ پکران او دے زیمن دے اندر لکھ دے نے کی او اللہ دی مخلوق جدو انہوں کدرو پانی نہیں نہ ملے آنے او پھر پانی لینے واسطے نبی موسیٰ قلیم دے دربار تے آنے اے تے اور کوئی بولے نہ بولے جڑے اللہ والے اندیا درباراں تے جاندے ہو او تے بازو کٹے کیا کھو سبحان میری بات میرا نکتہ قرآن و حدیث دے دھائرے بچ رہا ہے کہ نہ ہوئے ذمہ دار فقیرے حضرات بہت توجہو کیولا میرے شہزادے اے جو انتیان کرنا ہے ہاں ماشاءاللہ ریکارڈنگ کرو لیکن او دے بچ مست نہیں ہونا اب ماشاءاللہ اے جو انتوجہو میں کی عرض کر رہے ہیں اے بہت بڑا ذمہ درانہ سٹیج ہے اللہ دی مخلوق سورہ بکرہ اے دی سٹڈی کرو انہاں جدو پانی کدر انہی نہ ملیا خدا دی کشم جو پانی لینے واسطے وقت دے نبی موسیٰ کریم دربار تے آئے انہاں آکے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں پتہ کی کہ انہاں کیا جناب تو اڈی بڑی اپروچ ہے تسی اللہ ناں ڈریکٹ گفتگو کر دے ہو اے دے بھی کوئی شک نہیں دل کا رسول فدلنا بادہم علا بات اس دو الگ رب نے منفرید موسیٰ علیہ السلام دے کمال دا ذکر کی تا آپ دا پتہ منفرید کمال کی تی منہم من کلم اللہ خدا نے ہر نبی سے کلام جبریل کے ذریعے کیا ہے پر موسیٰ سے کلام پہ گیر جبریل کے دین کمال بڑا جذب ہے یا حسین ماشاءاللہ نعرے بڑے سونے پہ بجدن توڑا جذبہ بھی بڑا باکمال ہے لیکن ایس ٹیم میں از ایک کوج بندی ہنج بھی ٹھنڈ جیکن ملک زمان پارک بیٹھا رہے ہیں اوہ ذرا جاگو کھول کیا کو سبان ہو آہ بہت شکریہ بہت شکریہ سارے پیار آلے ہو ان بات اگلی بڑی باکمال ہے بہت تبجھو کرنا کہ بھلا میں ہون جڑی بات عرض کر لگا اس بات وال میں ایدی بزات وچنی جانا ان جدو پانی مگیا کدے کل وقت دے نبی کل ہائے 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 ان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دی درخواست سنینا کہ آپ نے گو اے نہیں کیا نبییا کل منگنا شرک ہے آپ نے پتہ کی فرمایا آپ مسکرہ کے فرما دنے تھوڑی دیر انتظار کرو انہیں پانی دا انتظام ہو جائے ان میں تبالت بچ نہیں لے جانا میں مقامِ حسین عظمتِ حسین رفتِ حسین مقامِ محمد و آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نکتہ تو اڈے دامن بھی ڈالنا چاہتا قرآن دے دارے بچ رہے کے حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے سوالیاں نو یہ نہیں فرمایا نبییا کل منگنا شرک ہے حضرات نبی شرک مٹانا توحیدہ پرچم لہرانا ہون قبلہ میں ایک نکتہ پڑھنا لگا انہیں حسین یہاں مچل جانا ہے حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ضرور نے پر نبییاں دے سردار دے نہیں آپ نبی ضرور نے پر ختمِ نبوبتِ تاج دار دے نہیں آپ نبی ضرور نے لیکر رحمت اللی العالم ایتے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے کمال آت دی ہاتھ دے ترجات دی ہاتھ دے اختیار آت دی ہاتھ دے موش آت دی ہاتھ دے حسن دی ہاتھ دے ارے پاور دی ہاتھ دے نبوبت دی ہاتھ دے جی دی ہاتھ دے او دے کل منگنا جائز اور جس مٹھے محمد دی ہاتھ دے اکڑی پھر کھل کھا کو سمانا ان کے بلا اچھے من کلوش کرنے گا ایس چیز میں اضرح موسیٰ علیہ السلام نے پھر پانی منگے پیاس سی قوم بات ایدھے میرے والا غور کرنا ہے سنیوں بڑی خوشی ہوندی یہ تو اڑا مزاج قرآن سننے دا بھی بن گئے بحمد اللہ ساڑھے عقیدے دا تلک یا قرآن نالے یا نبید فرمان نال ان توجہ ایچھونتو ساں خصوصی دین آزر رکھنا ہے میں نے اصل علامہ صاحب کیا رہی سان بشروع تو شاہد نہ پڑھنی ہے میں بلکل میں نے بھی پتا ہے میرا پنجی سال دا تجربہ ہے مہرم سفر بھی مسائے بنانا پڑے جانا تو یہ پانچ گھنٹے مولوی تقریح کر لگے خدیب مسائے بنانا پڑے لوگ اندھنے مولوی صاحب گونگونہ تو مٹی لاؤ گیا میرے گیلم چیز میں ایس چیز رہو کلوز کر کے میں بلکل مسائے بنانا پڑے شروع کرنے لگا ادرات آج مہین صاحب دی کمی تو سا مہین صاحب نو لے آنا جیرے تو آڈیس ہیل کمزور نے وہ ہون دیتے ہیں انجنیسی انہیں دیتے ہیں انہیں توجہ کرو اب آبیسی وقار موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا پیاسی قوم باستی ہائے 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 جب وقت کے نبی نے پیاسی قوم کے لیے پانی مانگا اللہ سے کسے خدا کی قسم رب نے جب یہ منظر دیکھا کہ آج میری مخلوق کی ٹینشن حل کروانے کے لیے کلیم وسیلہ بنے ادرات اللہ کو یہ منظر یہ لمحہ یہ گھڑی یہ بز اتنی پسند آئی بابا جی موسیٰ دنیا سے چلے گئے عیسیٰ سے شریف پھر عیسیٰ آسمانوں پہ چلے گئے پھر مصطفیٰ کریم آئے آمینہ کی گود میں چالیس سال میرے آقا کی عمر جب مکمل ہوئی پھر میرے نبی نے کیا اعلان نبو اس کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا اتنے سالوں کے بعد خدا یار سے کہتا ہے وَإِذِسْتَسْكَا مُوسَ محبوب و لمحے تو یاد کرو جب موسیٰ نے ہم سے اپنی پیاسی قوم کے لئے پانی مانگا اللہ اللہ میں پتہ کیوں تقبہ ہوں ارے جس بزم میں قلیم وسیلہ بن گا خدا کو وہ بزم پسند آجائے جہاں پہ وسیلہ ہی حبیب کیا بات شیرو چھا گئے پھر کھل کیا کو سبان اللہ اب سننا میرے دائیں بھائیں علمات شریف فرمائیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے قلیم نے اپنی پیاسی قوم کے لئے پانی مانگا مانگا کس سے جس نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کی اچھا فقط اونٹنی نہیں ساتھ اونٹنی کا بچہ بھی پیدا کی مانگا اس سے جس نے بغیر سبب کے مریم کو بیٹا دیا اونچی عذاب سے جب خدا کی قدرت کا ذکر ہو تو عید پرستو مچل جایا کرو تاکہ انڈیا کے وہ مشرق جو جاندورو کا پشاف پیچھتے ہیں انہیں پتا چل جائے تو عید پرست بغارت نہیں ہوتے غارت میں دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تاکیر نعرہ نعرہ کربلا کشام یا حسین یا حسین کمال کمال جنہوں نے مولا حسین کے نام پہ بازو اٹھائے اللہ آپ کے ہاتھوں کو کسی کمینے کا متاج نہ کر میں آپ آگے بڑھنے لگا ہوں اس عقیدت کے سفر کو مزید ہم تیہ کرنے رضوی صاحب خدا کی قسم میں نے یہ تین جملے کیوں بولے کہ پانی اس سے مانگا جس نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کیا کبھی سوچا کر اور تنہائیوں میں بیٹھ کر وہ اتنا پاورفل ہے وہ اتنا لا کل شہن قدیر ہے کہ اس نے پتھر سے اونٹنی بھی اور اونٹنی کا پچھا بھی پیدا کر دی ہے ادرات یہ تیرہ میرا جو حسن ہے یہ خوبصورت پشانی یہ خوبصورت آنکھیں یہ پتہ کس دگری کی اوپر ہے لقد خلقنل انسانا فی آسان تکویر جہاں پہ کائنات کے حسن کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے حضرت انسان تیرے حسن کی صدا ہو جاتی ہے اور سن لو یہ جو تجھے مجھے حسن ملا یہ پتہ اللہ نے کہاں میں دیا امی کے رحم تین پردو کے اندر تاریکیوں میں کائنات کے اندر کوئی کاری گھر نہیں جو تاریکی میں کوئی چیز خوبصورت بنائے ایک رب ہے جو امی کے رحم کے اندر مجھے بھی آپ کو اتنا حسین بنایا کائنات کی ساری بخلوق انسان کی حسن پہ دو شروع کی تیر بھی پریشان دنی ہوئی ہے اللہ عبدہ پیار ایک اور کھل کیا کو سبحان ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے حضرت بار سین میں توڑا فل ہو گیا یہ حسین اے چھڑ اے رینڈ دیو گیا جی ایک گلے تھے اے رینڈ دیو جی اے بہت شکریہ میں گئی میرا گلہ پہ بند ہے اس وجہ میں دیکھے ایک اور یہ کر دی تنے اون نہیں کر اونے نہ کرے ہاں بہت شکریہ ایک گلے تھے بہت ازین چرکو جس خطیب دا گلہ بانا ہوئے اسے پری کر دیو پنجان دس ہمینٹیں گلہ فار رہ گیا نعرہ ہے حیدری اب میں آپ بات آگے بڑھانے لگا رضوی صاحب ادھر ادھر تو مختار منبر میرا بیٹا حضرات پانی مانگا کس سے ہاں ہے اب ریزلٹ کلیر ہے پانی اس سے مانگا جو کسی سبب کا متاج وہ سبب کا متاج ہوتا پتھر سے اونتری نہ پیدا کرتا مریم کو بغیر سبب کے بیٹا نہ دیتا کمال یہ ہے اس نے بغیر سبب کے آدم کو پیدا کر نہ آدم کی امی نہ ابو ادھرات رانہ سلیم شاہب ادھرات آدم بغیر والدین کہیں بندیاں دیں اگر کملی والد والدین آنہ دے اسی وی نور من دے میں کیا جی اینج نور من نہیں تے پہلا آدم نو مان جدو آدم علیہ السلام نے نور من کام نیڑے لگ جان وہ دی وجہ ہے آدم نے ستائی سرجب کی راہ خود کہا تھا میں مقتدی ہوں میرا امام محمد حضرات آنے والو مولا حسین کے دارے کی عظمت کو سلام پیش کرنے والو جن کے مقتدی کا یہ مقام ہے اس مصطحہ کا اپنا مقام اب سنو آگے والا جملہ سکلین صاحب میاں صاحب نے نال لے تو اس ترکڑے ہو گئے نال آئید اید 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 توجہ ہائے ہائے کہ بھلا علامہ صاحب میں کلوز کر رہا ہوں ریزلٹ یہ نکلا پانی اس سے مانگا جو کسی سبب کا متاج نہیں اچھ تالی والو جو کسی سبب کا متاج نہیں اس نے پتہ کیا کہ اس مولا نے موسیٰ سے کاف پانی ملے گا عطا میں کروں گا لیکن میں نے پانی ڈریکٹ نہیں دینا ہائے ہائے مولا کیسے دینا ہے اللہ کی قسم یہ قرآن ہے رب نے کہا کلیم فا کل ندری بھی اسا کل حجر ہائے ہائے اپنی چھڑی کو پتھر پہ مارو توجہ چاہتا ہوں جن نے ایتھے نہیں بولنا وہ بڑی بڑی کو بیماری دیتا جیڑا آ ایک بندہ ہے میں اوڈا بندہ آئی کو نہیں وہ دین چھ بابیان دی لوڑ کو میں کہا تو بابیان دی گال کر میں ایتھے رب اپنی مخلوق پانی میں دی 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 بابیان دی چھڑی دی نعرہ اتقبیر رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی حضران جو اس نکتے کو مسترد کرے گا اس سے ایمان چھن جائے گا ارے اسلام چھن جائے گا اے پاپی دے پاپی میں راب دے اپنی مخلوق پانی میں بابیان دی چھڑی دا سکر تاج دار ختم نبو رسول لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول آج ہونے یہاں صرف اکی دے پکتگی واسدے تو ان پتہ میں محبت بنڈا بننا بین جی فرقہ پر پاؤنی ٹھوک کرتے گالانتی او کڑے جیدے کل کوش آئے ہی نہیں ادرا سان کڑی لوڑے میں تیک اور پتہ تو کھا کی دیتا جاندہ جی دین مکمل ہو چکی ہے جدو دین مکمل ہو جی انہاں بابیاں دی کڑی لوڑ امانہ میکیا او دو بھی دین مکمل سی جدو میرے نبی نے جببہ دے کے مولا علی تی عمر ہائے ہائے خدا دی کا سمجھے اویسے کرنی تو نام میرے آقا نے کہا میرا سلام بھی دینا اویس کو میرا توہ بھی دینا میرے آقا نے کہا عمر علی خالی نام پلٹنا اویس سے کہنا مصطفیٰ فرمارے تھے میرے غلاموں کے لئے توہ پھر اس فتنے دے کابو آو گے بڑے بڑے جوان کابو آئے تھے جنہاں کو سمجھ آئے یہ نعرہ ہے ہیدری انجھے تھک شیر پڑھ لیئے پڑھ لیئے شیر اے تو اڑا سا ہو کر چلو سور بھی لاکے جائے گی سور علی بیلی بھی راضی ہو جانا ہے اللہ حکر میں چلو سور لالہی نا شیر بھی پڑھنا علامہ زیشان صاحب بڑا حسین مجمعیت دے توجہ کرنا بہت اللہ میری سنیت نو فتنہ مرضائیت مفوت فرمائے فتنہ خارجیت مفوت فرمائے فتنہ رافضیت مفوت فرمائے فتنہ ناسبیت مفوت فرمائے ادھرات ہی دے توجہ کرنا ایک اور نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری اب کی بلال اے ادھر میری طرف بڑا بڑا باکمال لکتا ہے آپ کو توفہ دینے لگا ہوں اس بین عاد نے کلین سے کہا اپنی چھڑی کو پتھر پہ مارو پانی پھر ملے گا آیا پانی پھر ملے گا بابا جی ہے وہ بین عاد لیکن نبی سے کہتا ہے تیری قوم کو پانی تب ملے گا جب آپ کی چھڑی وسیلہ بنے بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت ام میں اس کا خلاصہ پڑھنے لگا ہوں اور میں در حسین پہ جانے لگا ہوں اے جے ارے گدائے در زہرہ گدائے در پتول کی حسیت سے اب سنو نکتہ میں نے آیت بھی پڑھ ڈالی ترجمہ بھی پہلے کر دیا اب اس کا اینڈ کرنے لگا ہوں وہ چھڑی لگی پتھر پہ پھر فن تھا جارت من عسنا تھا اشرا تائینا پانی کے بارہ چشمیں جاری ہوئے اب پتہ خلاصہ کیا ہے یہ آیت کہہ رہی ہے میں اپنے پاس سے نہیں یہ کلام خدا کہہ رہا ہے پیاسی کو نبی کی طرف دیکھتی رہی نبی خدا کی طرف دیکھتا رہا اور خدا اپنے نبی کی چھڑی کی طرف دیکھتا پرائے باریا کھو سبان ہائے ہائے آپ نے مول پا دی گا ادرہات سکلین میرا بیٹا یہ قرآن کی سمری ہے میرے ارزاتی الفاظ نہیں پیاسی قوم نبی کی طرف دیکھتی رہی نبی خدا کی طرف دیکھتا رہا اور خدا اپنے نبی کی چھڑی کی طرف دیکھتا ہائے ہائے اب میں نے جملہ کہنے لگا ہوں سنو تم مچل جاؤگے اگر خدا کو کلیم کی چھڑی پہ اتنا ناز ہے محمد کی لڑی پہ کتنا جن کی کانفرنس آپ آج منا کر بیٹھے ہیں وہ مولا حسین مصطفی کی چھڑی نحیم و محمد کی بہت شکریہ اللہ اب دا پیار قبول فرمائے چھتالی تقریران بڑیاں کیتیاں نے پر آج دا مجمع خیر مجمع دے مجمع دے مجمع دے مجمع دے مجمع دے مجمع دے ہاں بہت شکریہ بہت توجہ بہت توجہ جیڑے سینچے بیٹھ ہیں اندر سارے ہاں خصوصی توجہ کرنے اے ان میں دوسری قال بھی قرآن چھو کرنا لگا ہے اسی حسین نہیں ہے نا اسی ہاں ہر قال قرآن چھو مار امتیاز صاحب توڑے ساؤک دی نظر بابا دی توڑی سونی داڑی مبارک کے سونے والا دی نظر خدا دی کا سمجھے اس سے قرآن چھے ایوی منظر ہے اگے دریادییاں موجان پچھے فیراؤن دییاں فوجان ویچ تو ہی پرس بارہ لکھ دی فوج فیراؤن دینا اس دور دا جدید تی او جڑے اللہ والے ساننا جننا دی قیادت موسیٰ کر رہے سا انہاں ویکھے آگے پانی گئے تا حد دے نگر پول ہے کونی بریج کوئی نہیں جی دے تو اسا کراس کر کے گے جانے پچھے نگر انہاں دی پیئی تی لشکر ہی لشکر انہاں حد دے موسیٰ نو کیا اساں فیراؤن نو چھڑے تو آڑینا یار ہی لائی اگر ہون اسی ایتھے کھلو تیرے اگیتے ذریعے ہی کوئی نہیں پانی گئے پول لے ایتھے کھلو تیرے سان اس فیراؤن نے چھڑنا کوئی نہیں انج کرو ساڑی کوئی سبیل سوچو بچانے لی حد دے موسیٰ نے اپنے آونا غلامہ نو کیا تھوڑی دیر انتظار کرو ارز گیتا مولا اے تیرے بھی نہیں تے میرے بھی نہیں اب بازو کٹ کے آنکھو سبان ہائے ہائے خدا دی قسم جے ایتھوں انتو ساتھیان کرنا تھے تو انہاں مزا آئے گا خدا نے اس وقت بھی پتا کیا کہا میں پنجابیچ گال کر جانا رابنیا کھیا کلیم میں آپنے آنو نہ ڈوبن دینے نہ مرین دینے مولا تو توحید پرستانو بچانے آتے کہنے اس سالہ سننے شین قدیر نے فرمایا موسیٰ بچانا میں تیری چھڑی صدق 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 حضرات قرآن پڑھو صدری پی آسان پل باہر اوپر سیادر آیا کلیم اپنی چھڑی کو درہ وسیلہ بناو تو سی سمندر کے پانی پر مارو نا ہماری چھڑی لگے گی موٹر وے بنے دی اچھی واضنہ کو سبان گونے ایتھے میں گل کلوز کر کے میں شادت شروع کر دوں میں نے پتہ ہے سنگیان دا جدا بڑھائیں اینا بچے انہوں بتھایا جی لنگر بھی ہے نہیں پھر آج تقریر جڑی انہیں لمبی نہیں کرنی لنگر تقسیم بات چونہ ہوئے لنگر علی پالٹی اندرو دعا منگ دی جلدی مولوی صاحب جان تھی نعرہ حیدری ان سنو امین بڑی مربان تو اڑا بڑا ذوق کے سارے ہیں دا قرآن میں پیش کر رہے ہیں کہ بھلا رضویش امیر و مجاہدین دے بڑے بڑے وفادار لوگ بیٹھے ہیں حضرات ان میں جڑی گل کرنگا فدری بیاسا کل باہر کلیم نے ماری چھڑی ایمان نف جوں چھڑی وجیہ علماء تعید کرنگے سجے علا پانی سجے او چھڑا پانی نہیں ریا پہاڑ بانگے بچو رستے کلیر ہوگے ان اللہ والے جا رہے ہیں اگے اگے موسیٰ علیہ السلام نے پھر میں نے کہنے دیوں نا موسیٰ دی چھڑی نے اللہ والے نے ڈپنڈ نہیں دیتا آئے آئے اے محقیت ہوئی مطلب ہے ہمارے شیخ سلیم صاحب جے کلیر دی چھڑی میں نے ڈپنڈ دی محمد دی لڑی حضرات مولا حسن مولا حسین سیدہ تجیبہ تاہرہ رافیہ فقیحہ محادثہ عالمہ فاضیلہ ملکہ کونہ جناب سیدہ فاطمہ دوزہرہ مولا حلی یہ محمد کی چھڑی نہیں یہ مستحق اللہ بری 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 اجھا تُو سے نا میرا دل خوش کر دیتا ہے قرآن سون کے تُو ساکھ مچلے ہو آلانکہ کہیں بندے اینج تقریح کریئے نہ شروع سیر کھڑا کی اٹھ جاتے آلان مولی صاحب پتہ نہیں کیڑی لینڈ چھتا ہے نہیں نہیں حقیقت تو اڈے مو دی تریف نہیں تُو سب بڑا بہت کمال اچھو ایڈے انتظامی آلے حضرات ہو تو آنوی تیسرا طوفہ دے جمع قرآن توجہ جو ہے سارے توجہ جڑے شیخ شکیل مرحوم دے شہزاد انہ دے ابو انشاءاللہ انہ دے روح خوش شکیون انہ دے شہزاد ذکر حسین چائل حضرات ایڈے توجہ کرنے علامہ صاحب حضرت تیسرا مندر پتہ کی ایڈے میرے وال بیکن فیرون دا دربار انہیں بڑے بڑے نام بار جادو گر کٹھے کی موسیٰ علیہ السلام موجود نے فیرون جادو گر آنوان دا آج اینج دا کرتب دا اظہار کرو ایس موسیٰ دی کند لگے پر اینج سی پتہ رب اپنے دی کند نہیں لگے انہ کیتا کی ایمان انہ جادو گر رجوی صاحب آبدا نام کی اگر کی نام سجاد صاحب بہت بہت پیار آرہین میں آپ دو فاد ہوں صرف دعا واسط ایک دون توجہ کرنے میرا انداز سادہ ایمان پوائنٹ بہت گوھر کرنے ایک نوٹ دیں پترہ انہ دی آت پیچے رسی انہ کی کی تا جادو گر انہ حضرت موسیٰ علیہ سلام دے سامنے رسی زمین تے سٹے او جیون رسی زمین تے گئی او بن گئی سا اچھا ہر پاس سا پی صاحب نے چلا دا نبی مسکر آ رہے اچھا اگلا جملہ عرض کر دینے مالکہ میں فیرون دے دربار چاہیا تھا تیری تو ہی دا پرچم لہران مالکہ میں تھے اے نعرہ بلان کرنا آیا تھا کہ میرے مولا تو کوئی عبادت دے لائک نہیں اللہ تو کوئی سجدے دے لائک نہیں اس اللہ تو علاوہ کوئی بھی مبید کائنات نہیں اللہ دیکھ سمجھے موسیٰ مولا اے تی منظر میں آج تک بکھے نہیں اتھا میں تے رسیاں زمین تی آیا تے صاف تے مولا میں آج پیڑنے باری منظر بکھے ان کی بنے گا رب نے فرمای کلیم پریشان نہ رب رب کروانی ہے پر میں ڈریکٹ نہیں کروانی کروانی تیری چھڑی دا سر اولی بول لے گوگنا تو مٹی لاغ اینج نہ کرو اے بادو کڑ کی آکھ سبہان سبہان ازران ایک قرآن بچ مجود فراؤن تے محال تے اندر فا من بی رب موسا سہار مجود بجران اے آیت بھی دست دیئے او تھے تو ہی تتران او دو پڑے آگیا موسا دی چھڑی وسیلہ بنی او جتے چھڑی وسیلہ بنے او تھے اللہ لاؤن دیئے جس کربلا وچ محمد لڑی اللہ اللہ میں ہون تا جتنی گفتگو کی تی یو دا خلا سا انج بیان کرن گم فازرات میں مچل کے کیوں نارز کران نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ چاہیں جا فیر آکھ بڑی مربانی زرا آئی زی دین لر ازرات اسی اچھے وڈیرے بن کے نہیں آئے اسی زہرہ بھاگ دے پتران کمی تے